اسلام علیکم ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فوٹو شوپ کے اندر لیکویفائر ٹول کیا ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ ایکچلی فوٹو شوپ کا بہت ہی ایک پاورفل ٹول ہے جس سے آپ پورے کا پورے فیس کو منپلیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی جس بائی ون کلیکنگ اور یہ کس طرح سے کرنا ہے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے فلٹر اور یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا لیکویفائر کا لیکویفائر کے اندر آپ کو ایک نیا کنٹرول پینل دیکھنے کو ملتا ہے جس کو پوری طرح سے آپ سیپرٹلی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اب سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ ہے وارپ ٹول وارپ ٹول کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے برش ہیرز وغیرہ کو یا پھر کسی بھی چیز کو بڑے یا چھوٹا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اب تو چونکہ یہ تھوڑے سے گل کے ہیر ہیں تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر یہ اتنا پرومیلنٹ نہیں ہوگا جتنا میں آپ کو کسی اور پیچر کے اوپر فاریزمپل میں یہ والی پیچر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں تو میں لیکویفائر میں جاؤں گا اور یہ میرے پاس ہے ویپ ٹول اس کے اوپر میں کلک کر کے اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں بائی دوئے میں آلٹ پریس کر کے اپنے موس کا رائٹ بٹن کو رائٹ سائٹ کی طرف درائی کروں گا تو یہ بڑا ہوگا اور لیف سائٹ درائی کروں گا تو یہ چھوٹا ہوگا یا پھر آپ یہاں پہ مینوالی بھی اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو اگر ٹول کے برش کو بڑا کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ہے اس کو پکڑ کے اوپر کی طرف کینچوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست قسم کا یہ سپائکز شو کر رہا ہے مطلب تھوڑے سے اوپر کی طرف یا سائٹ کی طرف یا اندر کی طرف جہاں بھی دبانا ہو کچھ بھی کرنا ہو ابھی تو ایکچولی یہ ساتھ بیگرونڈ بھی ہے ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس جو بیگرونڈ ہے وہ تھوڑی سی ملٹی کلر ہو یا پھر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو کوئی مونٹین وغیرہ ہو یا پھر کوئی اس طرح کا نیچرل سین ہو جو کہ ڈسٹراب ہو اس ٹول کے ساتھ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی سیلیکشن کرنے پہلے فوٹو کی اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے مینپلیٹ کریں یعنی کہ لیکوی فائے واب ٹول کو یوز کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹوٹلی ہم اس کے ذریعے بالوں کو بڑا یا شوٹا کر سکتے ہیں یعنی کہ جو نورمل لک ہے اس کو بہت ہی ایک گوٹ لوکنگ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ شو بیکڈروپ کے ذریعے میں آپ کو بیفور اور آفٹر دکھا سکتا ہوں یہ تھا بیفور اور یہ ہے آفٹر اب میں اوپر آپ کو سب سے پہلے جو آئیز والا ہے اوپشن اس کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ کیا کام کرتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ آئیز کے سائز کو بڑا یا پھر چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں ہر ایک ٹول کو آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا فار ایزمپل اس کو میں فیفٹن پوائنٹ تک بڑا کر لیتا ہوں وہ جو یہ در والی ہے اس کو بھی میں تقریباً تھرٹین یا پھر ٹین پوائنٹ تک بڑا کر لیتا ہوں بلکہ تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایکوال ہی لگے تو تھرٹین پوائنٹ تک میں نے اس کو بڑا کر لیا ہے یہ رائٹ اور لیفٹ آئیز دونوں کو آپ سپریٹلی ور کر سکتے ہیں اس کی جو ہائٹ ہے آئیز کی وہ بھی آپ بڑی شوٹی کر سکتے ہیں فار ایزمپل یہ میں نے مائنس سائیونٹین تک کر دی ہے اس کو بھی مائنس سیونٹین تک میں لے جاتا ہوں یہ اس کے پاس آئیز کی ویدھ جو ہے اس کو بھی آپ بڑا شوٹا کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا آپ کے پاس سیپریٹ اوپشن ہے تو یہاں پہ مائنس ٹونٹی سکھ تک میں اس کو رکھ رہا ہوں یہاں پہ اس کو بھی مائنس ٹونٹی سکھ تک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مائنس ٹونٹی ٹو پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آئیز ٹیلٹ مطلب اس کو رائٹ یا لیفٹ آپ ٹیلٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا مائنس ایٹ پہ لے جاتا ہوں اس کو میں اور اس کو بھی مائنس ٹین پہ لے جاتا ہے ٹیک ہے اور یہ آئی کا ڈسٹنس آپس میں جو آنکھوں کا ڈسٹنس ہے اس کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے یہ والا ٹونٹ استعمال ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لے جاتے ہیں تھوڑا سی اس کے اندر چینڈنگ پیدا کرنے کے لیے اب اگر آئیز والا سیکشن مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا بیفور اور آفٹر دکھاؤں تو یہ اس طرح سے شو ہوگا دیکھیں بیفور اور یہ آفٹر یہ ٹوٹی ایک ڈیفرنٹ قسم کا آپ کے پاس ایکسپیرینس لے کے آتا ہے سو نوز ہائٹ یہاں پہ آپ کے نوز کی ہائٹ کو کم یا زیادہ کرنے کا اپشن ہے دیکھیں بائی جس ون کلک مطلب ایک کلک کے ذریعے آپ اس نوز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس کو میں ٹوٹی تری پہ لے کے جا رہا ہوں اس کی ویٹ کو بھی تھوڑا سا میں کم کر دیتا ہوں مائنس ٹوٹی ٹو پہ لے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد سمائل کو آپ کرنا چاہیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سیڈ لگے یہاں پھر یہ تھوڑا سا سمائل کرے تو یہاں پہ میں ٹوٹلی اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو اس کو میں سمائل کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہ میں اس کو تھرٹی پہ لے کے جا رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ کو پڑھتا ہے اپر لپس اور ڈون لپس یعنی کہ اپر لپس اور ڈون لپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے ٹوٹلی تو میں اپر لپس کو تھوڑا سا مائنس پر لے کے آ رہا ہوں ان کے تھوڑا سا میچ ہوتا لگے ٹھیک ہے اور لو ریٹس کو بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی میں تھوڑا سا مائنس پر لے کے جاؤں گا یہاں تک اس کے بعد جو موت ہے اس کی وید کو بڑھانا یا کم کرنا ہو آپ نے وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے تھوڑا سی کم کر دی ہے اور اس کے ہائٹ کو بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس اوپشن کے ذریعے اس کو میں نے تھوڑا سا بڑھا دی ہے اور اس کے بعد فیس شیپ آپ کے پاس آ جاتی ہے فیس کی جو فور ہیٹ ہے اس کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے جو چن کی ہائٹ ہے اس کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ہوتا ہے جولن اس کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فیس کی جو وید ہے اس کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہ اوپشن مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام اوپشن آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اکیلا اکیلا جو اوپشن ہے وہ یوز کر کے دکھا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نیچے ہیں تو یہ ری کونسٹرٹ ٹول ہے آہ یہ جہاں جہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں وہاں پہ یہ جو سیٹنگ ہے اس کو پہلے جیسی کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ٹول ہے وہ سمودھ ٹول ہے اس کو تھوڑا سا سمودھ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمودھ ہی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ٹویل یہ کیا کام کرتا ہے یہ بہت زبادہ ٹول ہے یہ اکثر ہم بیگرونڈ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں کلرز کا مکسٹر بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ مطلب اراؤن ڈا شیو بھی گھومتا ہے جہاں تک آپ کا برش کا سائز ہوگا وہاں تک اس شیو کے ارد گردی گھومے گا ایک اور ٹول جو ہم مس کر کے وہ ہے پکر ٹول یہ کیا کام کرتا ہے کہ چیزوں کو اندر کی طرف دباتا ہے مطلب پیچھے کی طرف چیزوں کو دکیل دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے جی پوش لیفٹ اس کو میں اتنا استعمال نہیں کرتا ہے یہ لیفٹ سائٹ پر پوش کرنے کے لیے چیزوں کو استعمال ہوتا ہے یہ فریز ماسک ہے یعنی کہ جس ایری کو آپ فریز کرنا چاہیں اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ ٹاسک اپلائی کریں کہ باقی ٹولز کو یوز کرتے ہوئے تو جس ایری کو آپ نے فریز کیا ہوگا اس کے پر یہ اپلائی نہیں ہوگا اور باقی صرف تمام جو ہیں ایری اس کے پر اپلائی ہوگا جن سب کے بعد ایک بہت ہی امیزنگ اپشن یہاں پہ ہمارے پاس ملتا ہے فیس ٹول کے نام سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی کلک کریں گے مطلب صرف ماؤسکو لے کے جائیں گے آپ کو وہاں پہ مینولی اپشن سارے مل جاتے ہیں یعنی کہ اگر اس میں فور ہٹ کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں یا کسی آئی کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ صرف میں ماؤسکو لے کے جاؤں گا تو یہ مینولی ہمارے پاس اپشن سارے کے سارے دے دیتا ہے جس چیز کو پہ بھی ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ اپشن ہمارے پاس وہ ہینڈ ٹول ہے اور زوم ان کا اپشن ہے اس کو میں اوکی اوپر کلک کرتا ہوں اگر تو بیفور اینڈ آفٹر آپ کے سامنے ہے یہ ہے جی بیفور اور یہ ہے آفٹر نیا پیج رہنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا زورس کام کرتا ہے تاکہ بیفور اینڈ آفٹر آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو اچھی طرح سے جڈ کر سکیں کہ اس کا ورکنگ ایکسپیرینس کیسا ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہ دیکھ رہے ہیں جی بیفور اینڈ آفٹر آپ کے سامنے ہے آہ بیفور تھا یہ والا جو فیس ہم نے نیٹ سے ڈاؤنلڈ کیا تھا انسپلیش ڈاٹ کام سے اور آفٹر ہے یہ والا بلکچ زبا سی امیزنگ سی لوگ اس کے بن گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکیو فائی جو ٹول ہے وہ کتنا پاورفل ٹول ہے اور اس کے ذریعے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور کافی اینفورمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لئے اگر یہ ویڈیو کو پسند کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن پر پریس کر دیں تاکہ انہوں بلی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی